سوشل میڈیا کے جو منفی نقصانات ہماری اور آپ کی زندگی میں دیکھنے کو ملنا ہے ان میں ایک بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ سوشل میڈیا ازدواجی زندگی کے لیے بہت بڑا خطرہ بنا ہوا ہے میاں بیوی کی زندگی کے لیے بہت بڑا خطرہ بنا ہوا آج معاشرے میں ہونے والے طلاق کے واقعات کا سبب سوشل میڈیا ہے خلے کے جو واقعات ہو رہے ہیں میاں بیوی کی جدائی کے جو حادثات پیشا رہے ہیں ان میں سے بڑا حصہ ایسا ہے جن کے پیچھے اگر آپ اسبات پر غور کریں گے سوشل میڈیا ذمہ دار ہے طلاق کا سوشل میڈیا ذمہ دار ہے خلا کا سوشل میڈیا ذمہ دار ہے میاں بیوی کے اختلافات کا سوشل میڈیا ذمہ دار ہے خاندانی انتشار کا بیوی کو شکایت ہے کہ شوہر گھر میں آتا ہے اس کی جانب توجہ نہیں دیتا فون میں مجھول رہتا ہے کہیں شوہر کو شکایت ہے کہ جب وہ گھر آتا ہے تو بیوی اس کا خیال نہیں کرتی موبائل میں مجھول رہتی ہے بیوی نے شوہر کا فون چکن لیا ہے دیکھا کہ اس نے کسی خاتون سے چیٹنگ کر رکھی ہے شوہر نے بیوی کا فون چکن لیا ہے دیکھا کہ کسی لڑکی سے اس نے لڑکے سے چیٹنگ کر رکھی ہے بدگمانی کے اتنے راستے سوشل میڈیا پیدا کر چکا ہے کہ ایس دوازی زندگی کیلئے بہت بڑا خطرہ تھا گزشتہ فیبروری میں کسی قبیل سے ایک افسوسناک واقعیت چھوٹا سا پیش ہے ہمارے شہر ایک میڈل کلیس فیملی کے میاں بیوی شوہر سعودی عرب میں کام کرتا ہے ریاض میں اور یہ میں آپ کو بتا دوں ٹیم صاف انڈیا میں یہ خبر جو اچھا پی ہوئی تھی ٹیم صاف انڈیا نے یہ خبر نشر شہر شہر کام کاج کے لیے ریاض چلا گیا بیوی یہاں آپ نے سوسرال میں تھی سوشل میڈیا کا چسکہ لگ گیا ٹک ٹاک پر اس نے اپنے ویڈیو بنانے شروع کیے اور اس کے ویڈیو اتنے فائرل ہوا اور اتنے پسند کیے گئے کہ ٹک ٹاک پر اس کے لاکھوں فالوورس کسی طرح سے اس کے کچھ ویڈیو جو ٹک ٹاک پر اس نے بنائے تھے سعودی عرب ریاض میں موجود اس کے شوہر تک پہنچ گئے اس کے قدموں تلے سے زمین کھسک گئی پہلے تو اس نے وہیں سے فون کر کے لاکھ سمجھایا بیوی کو مانا نہیں اس نے تو سیدھے وہ چھپی لے کر ہندوستان چلایا بنگرور چلایا بیوی کو لاکھ سمجھایا بیوی نے کہا کہ میں تمہیں چھوڑ سکتی ہوں مگر ٹک ٹاک پر میرے جو لاکھوں کے فالوورس ہوں نے نہیں چھوڑ سکتی لاکھ اس نے کوشش کی کہ اسے سمجھایا جائے بلاخر یہی ہوا کہ اس نے شوہر کو چھوڑ دیا شوہر سے اس نے خلا لے لیا کس لیے کہ ٹک ٹاک پر اس کے جو لاکھوں فالوورس ہیں انہیں چھوڑنا لیں ایک تو ایک چھوٹی سی مثال ہے ایسی سیکڑوں مثالیں ہمارے معاشرے میں ملیں گی ہمیں اگر ہم معاشرے کا بغور جائزہ جائے اس دواجی زندگی کے لیے بہت بڑا خطرہ بنا ہوا ہے سوشل میڈیا میاں میوی سوشل میڈیا کے فتنے سے آگا رہیں بدگمانی کے لیے راستہ نہ دیں اور سوشل میڈیا کے سبب اپنی زندگی کو اختلافات کی آگ میں دن چھوٹیں